تو اللہ کے علاوہ جو ہے قربانیاں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ بہت سارے گھروں کا لوگ تواف کرتے ہیں درد دیوار جھاڑ پہاڑ اور اسی طرح زندہ اور مردہ لوگ آستانے درگائیں جن کو لوگ تواف کرتے گھومتے ہیں جبکہ اس بات کو یاد رکھی تواف صرف اور صرف خالص عبادت ہے جو کس کے لئے کی جاتی ہے اللہ کے لئے اس کے گھر کا تواف کر کے کی جاتی ہے یہ بڑی افضل عبادت ہے اور یہ کہیں نہیں ہوتی ہے تواف کا کرنا کعبت اللہ کے علاوہ کرنا جائز نہیں حرام ہے درگی اور آج تواف ہو رہا ہے پتہ نہیں کہ ان کے چیزوں کا تواف کرتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت نے سورہ حج سورہ رمبر باویس آیت نے انتیس میں فرمایا اور کہا تو اللہ فرماتا ہے اس قدیم گھر کی بیت العطیق قدیم گھر کی آدم علیہ السلام سے چلا آرہا ہے بیت العطیق خانِ کعبہ کا تم تواف کیا کرو تو تواف خاص اور خاص کس کے لئے صرف اور صرف خانِ کعبہ کا تواف ہے اس کے علاوہ کسی درد دیوار چھاڑ پہاڑ کا تواف نہیں ہے میں نے کئی مسلمانوں کو دیکھا بیماری ہیں جب ہو جاتی ہے تو جا کر وہ جھاڑوں کے اطراف میں تواف کرتے ہیں ایک تاغہ لے کر مسلمانوں کی بات کرو تاغہ لے کر جھاڑوں کے اطراف میں تواف کرتے ہیں تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جھاڑوں کے اطراف جاتے ہیں اور وہ تاغہ لے کے وہ آدمی گھومتا اور جو ہے اس کو سمجھ دے لیے ایسا کرنے سے بیماری دور ہوتی بلکہ اللہ رحم کرے کچھ بیماریوں میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا میں خود کا بات بتا رہا ہوں یہ کچھ علاقوں میں نے خود مسلمان عورتوں کو دیکھا کہ جا کر غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں ان کے بدھ کے اطراف گھوم رہے ہیں ایک بیماری سے بچنے کے لیے وہ یہ طریقہ ہے ایک بیماری ہوتی جل پر چھتے آ جاتے ہیں اس کو ہمارے علاقے میں بلتے ہیں ماتا کی بیماری عام لوگ بلتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوں گا جانی اور وہاں جا کے مسلمان گول گول گھومتے ہیں بلتے ہیں اس پہ گھومنے سے یہ بیماری جل کی چلی جاتی ہے سوریہ سے جس کو بلیں گے جل کی بیماری ہے اس کین رف ہو جاتی ہے اس پر چھتے آ جاتے ہیں پنسیاں آتی پھوڑے آ جاتے ہیں سبحان اللہ اللہ رحم کرے مسلمان جو ہیں بتوں کے غیر مسلم کے تواف کرنے ہیں اور پھر بھی وہ ایمان والے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ پر ایمان ہے اور پھر کرے ہیں عقیدت تعہید اور پھر گواہی کی بات شہادت ہماری پوری ہے اور پھر کہہے کی نمازے اور حج اور روزے خبول ہوں گے جب بنیادی عقیدہ توحید کی حفاظت نہیں جو اساس ہے جو فاؤنڈیشن اور بیس تو یہ کیا جا رہا ہے تو اللہ کے گھر کے علاوہ یاد رکھے کسی کا تواف نہیں زندہ مردہ انسان جانور جن چرین پرین پہاڑ جھاڑ در دیوار درغہ مزار کسی کا بھی تواف نہیں صرف اور صرف تواف اللہ کے گھر کا اور کیا وجہ کوئی دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے اطراف میں گھومنے کی کوئی وجہ مجھے ریزن دیجئے کہ ہمارے نبی نے ان کے اصحاب نے کسی امام نے یا صحابہ میں سے کسی نے کبھی کیا بہر یاد اس کو معمولی سمجھتے ہیں یہ عقیدہ توحید کی اساس کو بگاڑنے والا برباد کرنے والا توحید کو خراب کرنے والا اور آخرت کو خراب کرنے والا مل ہے اسی طرح